بابا جی بیل کے میں چاہ کر دے واو عبداللہ تو یونیفارم پہن کے آگئے سبس بس بس ما شا اللہ ما شا اللہ چھوز نہیں پہنے بھی چھوز پہنے بھی چھوز پہنے پہنے چھوز پہنے 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 عبداللہ کو بیلٹ آیا تھا تھوڑا بڑا ہے تو اس میں ایک سراہ کرنا پڑے گا ایکسٹرا وہ زارہ کپاں پہنے 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 عبداللہ جی ٹائم سے اٹھ گیا تھا سکول جانے کی چاہ پھر بیلٹ سے ہی کر دیتے ہیں عبداللہ کو پہننے کے لئے زارہ اپنی سکول جانے ہاں چہلے زارہ بیٹے کی طبیت خراب ہوگی ہے اور زارہ آج پہلے ہی دن چھٹی گئے عبداللہ صاحب اکیلے جائیں گے ناشتہ کر رہے ہیں عبداللہ حد آپ نے بھی جانا ہے ہاں عبداللہ حد کی ٹشنری اون سے آگے نہیں بڑی ہے ہی دنگا آج چونکہ فس جے عبداللہ کا تو بائک پہ چھوڑ کے آنا پڑے گا بیسے سکول کریب یہ ہے اور سکول آنے جانے کے لئے رکشہ جو ہے اس کا انتظام کیا گیا اور ہنسانا نیکس دے سے زارہ اور عبداللہ دونے رکشہ میں جائیں گے اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ اس کا دل جائرہ خود بھی ساتھ جانے کو چھوڑنے بھائی کو جائے نا آپ نے ساتھ عبداللہ حد اتنے زیادہ پیسے لیا کیوں گے جائے کس لئی ہیں یہ لے بے بے آپ نے لے کر جانے آپ؟ نہیں نجب پہلے دن یہ بے پیسے لے کر جا عبداللہ کی ایکسائیٹمنٹ آپ نے جگہ عبداللہ حد اس سے زیادہ ایکسائیٹیڈ ہالکہ طبیعت نہیں سائی اس پھر بھی بائک چھوڑنے جانے کی ایکسائیٹمنٹ کیا بات ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عبداللہ کو میں اور عبداللہ حد چھوڑ کے آئیں گے لیکن زہرہ عبداللہ حد عبداللہ تو خود جا رہا ہے اور عبداللہ کے ماموں بھی جا وہ تیار ہے اس کو چھوڑ کے آنے کے لئے فل پروٹوکول میں جا رہا ہے جی سکول کلو بھی بیٹھو چلو جزہرہ صاحب آپ بھی بیٹھو بیٹھو تو عبداللہ صاحب کو سکول چھوڑ کے ہم آسکے لیکن یہاں پہ جو آج کا پروڈیکٹ چل رہا ہے یہ کمرہ جو سا صاحب نے تیار کیا تھا ایک ٹائم میں پیٹس کے لئے اس کی چھت کافی خراب ہو گئی تھی اور اس کی لیکیج کا زیادہ غصہ مجھے تب آیا جب میں نے لازٹے ٹولز دیکھنے کے لئے اس ڈرم کو الٹایا تو اندر پانی ہی پانی تھا تو میں نے سچا کہ اب اس چھت کا حل ضروری ہے بھائی تو اس کے لئے ہم نے جو کیا کل سارا دن جا بہت مہنس کی اور اس کے نتیجے میں ساری چھت پر اس طرح کا گاس ہے جو سارا گاسو کھیڑ کے اور مزید مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو بلکل ہم نے برابر کر دیا مٹی کے علاوہ نیچے پیپر بھی ڈالائے اور اب یہ پروگرام ہے چھت پر اس طرح ہلکا سا سیمٹ کر دیا جائے تاکہ لیکیج سے پکی پکی جان چھوٹ جائے تو اس سارے کام میں مابیا نے بھی میری ہیلپ کی تھی لیکن اب اس کو فائنل ٹچ دینا اور سیمٹ وغیرہ کر کے اس سے جان چڑھواتے ہیں لیکیج کی جو کمرے میں ہوتی ہے اس سے چلے مابیا سب سیڈی کا ریمنٹ کریں سیڈی پڑی ہوئی یہ ساتھ ہمسائیوں کے گر میں اور یہاں سٹھا کے وہ جہاں پہ مابیا گھوم رہا وہاں پہ فکس کرنی ہے تو ہم اپنا کام کر سکیں ہمسائی اس طرح سے کہ یہ والا پورشن ہم نے رینٹ پہ دے دی ہے بس سارا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کر لیں چھت زیادہ بہتر رہے گا لیکن اسے جان چوڑ جائے گی سیڈی لگ گئی ہے چل کے چھت کی صورتحال دیکھتے ہیں کیونکہ مٹی ڈالنے کے بعد کل چھت پہ کافی سارا پانی کا چھلکاؤ گیا تھا میں نے کہا مٹی جارا اچھی طرح بیٹھ جائے گی جم جائے گی ہلکہ پھلکہ اسے ہموار دوبارہ سے کرنا پڑے گا لیکن پھلال جو صورتحال ہے مٹی زیادہ نرمہ لیکن اس سے زیادہ ڈینجرس آسمان پہ ہو رہے ہیں بادل اور چلنا شروع ہو گئی ہے مزیدار سی ہوا جو ہمیں ڈرارہی ہے یہاں پہ پلسٹر کرنے سے تو پھڑا ڈیلے کر لیتے ہیں بارش ہو جائے اس کے بعد انچالے سکوار لگیں گے ابھی ہم جس پروگرام کنسل کر کے آئے ہیں تو بارش جائے شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی پھوار سی چل رہی ہے بادل آسمان پہ کوئی بھی نظر نہیں آرہا لیکن فور ہے یہاں سے ہی اندازہ ہو گیا بارش کی سیچویشن کا تو یہ سیچویشن ہے جگلی کی عبدالعات صاحب یہ کھڑے ہیں اور زہرہ کو بائیک گیلی نظر آرہی ہے وہ خوش کر رہی ہے چاپ کر دیئے کیا کیا چلو ٹھیک ہے پھر بارش ہو نہیں ہے پھر اس نے گیلا ہو بارش ہی دفعہ ہی دفعہ خوش کریں گے چلو جہاں بارشی کترے بڑھتے ہیں وہاں سے خوش کرنا جرہ دیتی ہے وہ دوسرے ایٹھ سے پھر گئی ہوگی ہے یہ دیکھو ہاں پھر سے کھڑے ہی ہاں پھر پھر یہی کتر ہوگی ہے الحمدللہ آسمان کے لیے رہ چکا ہے دوب کافی اچھے نکلی ہے دو دن سے آج چلتے ہیں چھتے ہیں کیا سلکتے ہیں ووہ بہترین قسم کا خوشک ہو چکا ہے چھت اس کو ہلکا پھلکا برابر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر سیمٹ یہاں سے ہونچی لگ رہی تھی تھوڑی جگہ کچھ یہ اور کچھ کچھ جگہ سے کچھ گائری لگ رہی تھی یہ برابر کر دی ہیں اب یہاں پہ ڈالتے ہیں ریت اور سیمٹ مکس کر کے ریت آسمان اوپر چڑھا دی تھی سیمٹ ان سے منگواتے ہیں اب دہت باگ جو دل مزدور آگئے ہیں میرے سیمٹ اٹھا کر لائیں اور کپڑوں کو آل دکھیں اب مکس کرتے ہیں ریت اور سیمٹ کو پھل اچھے طریقے سے گوری اٹھا کر لائیں اور سیمٹ کی ہمارے ملزوروں نے پھاڑ دی ہے سر پہل لئی تھی اسی وجہ سے میرے کپڑے خراب ہوئے میں لو کہیں Boriga سے زن دے باگ جو باز één م发 ڈال combustوں میں کٹ ڈالeing مجPS متgosباز ڈالم ڈال ڈال یہ دیکھیں ایسے مزدور ہونے چاہیے بندے کے بس دونوں لڑنے ہیں کہ میں نے کام کرنا اور میں نے کام کرنا ہے کیا بات ہے میرے آسے دیلچا چھین کے کہہ رہے ہیں میں نے کام کرنا اور میں نے کام کرنا ہے اور دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے رکھی پہلے کہ یہاں پڑھی ہوئی بلکل ایسا ہی نیچے نہیں مہا نہیں بس ماشا اللہ ماشا اللہ مینٹی دو منج دور مینٹی دو منج دور منج دور نہیں مزدور اوپر چوٹی پہ پھینگنا جو بھی سیمٹ پھینگنا اس طرف کو تھوڑا رکھیں اپنی طرف کو آسین آپ ماری تو ویڈیو بنایا ہے میرے چوزوں کی بنایا ہے بناتے ہیں میرے لوگ وہ کونسا سیمٹ بنا کے دیتے ہیں ماشا اللہ سیمٹ ہمارا بڑی اچھی طرح مکس ہو گیا ریت بالکل کالی ہو گئی ہے اب اس کا پروگرام یہ ہے کہ پانی میں مکس کرنے کے بجائے کہ اچھی طرح بکھیر کے اس سیمٹ اور ریت کے مکسچر کو اوپر سے پانی کا چھکاؤ کر دیں گے اور وہ پلستر کی شکل اختیار کر لے گا یہ آسان طریق ہے پلستر کرنے کی چلو بھی دابڑے میں ڈالو اب اس طرح دابڑے بر بر کے چھت پہ بکھیرتے جائیں گے بس اچھا ڈالی نا اور اٹھا بھی لے ہو مینچے نہیں گا ابھی بات میں یہاں بھی جا کے مینچے گرانے کی یہاں پہ کرا دے سارا یہاں پہ کرا دے سارا یہاں پہ کرا دابڑا بکھیرتے جائیں بعد میں بکھیر لیں گے پورا دابڑا پھینک دیں تھوڑے تھوڑے وقفے پہ ڈالتے جائیں دابڑا اس طرح اور اس کے بعد اس ہموار پھٹی کی مدد سے پورے چھت پہ برابر رہ کے اس کی لئے اور بنا لیں گے پورے چھتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی